اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام على حبیب الہ العالمین عبدالقاسم محمد وعالی الطیبین طواہرین سیمالا بقیت اللہ فی الارضین وعجتہی للعالمین اللہم عجلہ الفرج اما بعد فقد قال اللہ وزوجل في کتابه المبین وقرآنه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا وقال ومرج البحرین يلتقيان بينهما برزخ لا يبغیان فبعی آلاء ربکما تکذبان يخرج منهم اللقلق والمرجان شخصیتوں کا جشن ہے جو کل گزر گئی يسٹرڈے وہ جناب قاسم کے حوالے سے تھا اور آج مالک عثمت سغرہ ثانی زہرہ جناب زینب قبرہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کا جشن یہاں رکھا گیا ہے خاندان اہل بیت کی تقریباً تقریباً تمام خواتین اب یہاں پہ اسلام کا ایک بہت اہم مسئلہ ہجاب کا آتا ہے جس کو میں آج ٹچ نہیں کر رہا ہوں لیکن مین فیکٹر ہجاب بھی ہے جس کی وجہ سے خاندان اہل بیت کی جتنی بھی اہم خواتین ہیں نہ ان کی ولادت کی کوئی اس انداز کی کنفرم تاریخ ہمارے پاس آتی ہے جیسے معصومین کی ولادت کی تاریخیں ہمیں معلوم ہیں اور نہ ہی ان کی شہادت و وفات کی تاریخیں آتی ہیں اور نہ ہی یہ پتا چل پاتا ہے کہ ان کو کہاں پہ دفن کیا گیا چلیں اب ممبر سے یہ بات بہت زیادہ پڑھی جانے لگی ہے اور حج اور عمرے پہ جانے والوں کا نمبر بھی بہت بڑھ گیا تو یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ شہزادی کونین کی قبر کے چالیس نشان بنائے گئے تھے ایکچول قبر کہاں پر ہے پورے یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا ہاں مدینے میں ہے لیکن کہاں پہ اسی طرح سے شہزادی کی شہادت کی بھی دو تاریخیں تو ہمارے یہاں بھرپور طریقے سے منائی جا رہی ہیں نہ کتابوں میں تو بارہ سے اٹھارہ تاریخیں لکھیں اب یہ شہزادی کونین جیسی اہم ترین شخصیت کا بیان کہ حدیث قصہ میں رسول اور مولا علی کے ہوتے ہوئے شہزادی کو مرکز قرار دیا گیا ہے ان کی شہادت کے حوالے سے نہ قبر کا پتا چل پا رہا ہے نہ تاریخ شہزادی زینب کبرہ کے حوالے سے بھی یہی بات ہے ولادت کی کئی تاریخیں کتاب میں آئی ہیں شہادت کی یا وفات کی کئی تاریخیں کتاب میں آئی ہیں شہزادی کی قبر کے حوالے سے بھی کئی روایتیں اب یہ دو تو بہت اہم شخصیتیں اس کے بعد کربلا کے حوالے سے ہی آپ خاندان اہلی بیت کی مختلف بی بیوں کو دیکھ لیے کتنی بھی بیاں ایسی ہیں کہ جن کی قبر یا جن کی وفات کی تاریخ ہمارے پاس اس طرح سے ہو کے آدمی کو یقین سا ہو جائے تو شہزادی زینب کی ولادت کے لیے بھی کئی تاریخیں ہیں جن میں سے ایک تاریخ جو پاکستان کے اندر تو بالکل کنفرم تاریخ سمجھ کے منائی جاتی ہے وہ ہے پہلی شابہ سانیہ زہرہ کے اس ٹریول کی جو مدینہ سے شروع ہوا اور سیریا میں ختم ہوا مدینہ میں برت ہوئی ہے ولادت اور سیریا میں زیادہ محتبر روایت کے اعتبار سے یا زیادہ فیمس روایت کے اعتبار سے شہدت ہوئی یہ جسانیہ زہرہ کا ایک مختصر سا زندگی کا سفر آج کی نہیں سفر بہت لمبا ہے آج کی مختصر تقریر میں اس کو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ قرآن قریب نے جب یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو علی وہ انسان ہے کہ جس کے لیے خونی رشتہ بھی ہم نے بنایا وہ سہرہ اور اس کی شادی کا انتظام بھی ہم نے اپنے ذمہ لیا نصبہ یہ اردو میں بھی رائج ہے سہرہ کا لفظ اردو کے اندر رائج نہیں سسرال کے اور شادی کے رشتے اور اس شادی کے رشتے کا نتیجہ قرآن قریب نے جہاں روک دیا وہاں پہ رکنا تو نہیں جائی اور کومن سینس کی بات ہے ٹو پلس ٹو فور ہوتے تو قرآن نے کیا کہا کہ یہ دو رشتے ہم نے علی کے لیے بنایاں اور پھر اس رشتے کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ سورہ رحمان کی وہ آیت جسے بھرپور طریقے سے میں کل کی تقریر میں تلاوت کروں لیکن خلاصہ یہ ہے کہ پھر یہ شادی کا رشتہ بنا تو اس کے نتیجے میں تمہارے سامنے موتی آ رہے ہیں تمہارے سامنے مرجان آ رہا جو روایتوں میں ہے کہ ایک سے مراد آقا حسن ایک سے مراد آقا حسین لیکن جب نور کے اور طہارت کے اور عصمت کے یہ دریاء ملیں گے تو یہاں جو بھی ہمارے سامنے آئے گا وہ موتی ہی ہوگا وہ مرجان ہی ہوگا قرآن نے جہاں پہ بات کو روکا تاریخ اسلام نے بات کو آگے بڑھایا کہ اس شادی کے نتیجے میں خالی حسن ہی نہ ملے علی کو خالی حسین ہی نہ ملے اس کے فوراں بعد زینب کبرہ بھی عطا ہوئی ہے وہ اسی شادی کا نتیجہ ہے علی اور فاطمہ کی شادی کے نتیجے میں زینب ہمارے سامنے آئی ہیں اور قرآن کے سورہ کحف کی وہ آیت جو مولا کے لیے نہیں وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے لیکن بہارحال اس کو ہم کسی حد تک مولا کے حوالے سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں دیکھیں حسن اور حسین تو معصوم حسن اور حسین تو اسی نور کے ٹکڑے اب آئیے قرآن کے سورہ کحف کی وہ آیت سورہ کحف اس اعتبار سے میں اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں کہ دو چیزیں ہمارے یہاں اتنی مشہور ہیں کہ بچے بچے کو معلوم لیکن انکمپلی پہلی بات یہ ہے کہ علی نے ولادت کے تین دن کے بعد خانہ کعبہ کے سہن میں رسول کی آغوش میں قرآن کی تلاوت کی تو شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ پورا قرآن تلاوت کی ایسا نہیں سورہ مومنون کی تلاوت کی اور اس کی بھی شروع کی چند آیتوں تو میرا ایک سوال اکثر یہ ہوتا ہے کہ علی نے تلاوت کی یہ ہر ایک کو پتا ہے قرآن کی تلاوت کی یہ بھی ہر ایک کو پتا ہے قرآن کی کس آیت کی تلاوت ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے اس میں میری پوری تقریر کیا پورا عشرہ ہے اس کو چھوڑی اور اسی طرح بازارِ کوفہ میں آقا حسین نوکِ نائزہ پر کٹے ہوئے سر نے تلاوتِ قرآن کی اس تلاوتِ قرآن کا مقصد بھئی مولا نے کیوں تلاوت کی بہت سارے مقصد ہوگئے جن میں سے ایک تو ابھی ہم نے اور آپ نے قصیدے میں سنا ہے میں بھی سن رہا ہوں آقا حسین کی بازارِ کوفہ میں تلاوت کا مقصد زینبِ کبرا کے ہجاب کو بچانا ہے زینب کا ذکر ہے ہجاب کی بات آئے گی لیکن مجھے معلوم ہے کہ بہرحال آج اتنی خواتین نہیں ہوں گی کہ جتنی ویکنڈ میں ہوں گی تو اس موضوع کو اس وقت کے لیے رکھا جائے آج تو وہی آ رہی ہوں گی بیچاریاں جو آلڈیڈی ہجاب کر رہی ہیں لیکن زینبِ کبرا کے ہجاب کو بچانے کے لیے آقا حسین نے بازارِ کوفہ میں جس سورے کی تلاوت کی وہ کونسا سورہ تلاوتِ قرآن کی یہ ہر ایک کو معلوم ہے اس کے اندر کسی دلیل کی ضرورت نہیں لیکن کونسا سورہ تھا سورہِ کحف تھا یقیناً یہاں بھی پورا سورہ نہیں پڑھا گئے لیکن بہرحال پورے قرآن کے ون ون فور سوروں میں سے سورہِ کحف کا سیلیکشن بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی میسیج اور ایک میسیج اس کا وہ ہے جس کو میں ثانی زہرہ سے بھی ملا رہا ہوں اصل میں وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے لیکن اصول جو قرآن بتا رہا وہ علی کے گھر کے لیے بھی اور وہ کیا ہے خدایت کے ترجمے میں ہی دو منٹ گزر جائیں گے ترجمہ یہ ہے کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں بہت زیادہ ان سے ایکسپیکٹیشن نہ کرنا یہ دنیا میں تو تمہیں زینت دے گا یہ مال ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اچھا مکان لیتا یہ مال ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اچھی گاڑی لیتا یہ مال ہے جس کی وجہ سے آدمی ایک لیوش لائف کی سٹائل میں زندگی گزارتا لیکن کون سے زندگی دنیا یہ قبر میں کام آنے والا نہیں ہے مال یہ قیامت میں کام آنے والا نہیں ہے مال یہ پلے سرات میں کام آنے والا نہیں ہے یہ مال آئی گیا نا میں اپنے ٹاپک پر چاہے ایک جملے کی شکل میں صحیح لے کے تو قیامت اور پلے سرات اور قبر نہ ہو تو میں کیسے نظر آؤں تو یہ مال دنیا کی زندگی میں ہے آخرت کے لیے بیکار ہے کہیں کہیں کوئی خدیجہ تاہرہ کی سنت پر چلے تو والک بات والبنون اور بیٹے چلیں خیر مجھے پریٹی شیئر کے امریکہ میں آ کر انڈیا اور پاکستان کے کلچر کو آپ اس طرح بھول گئے ہوں گے لیکن بہرحال آپ آئے تو وہاں سے ہر ایک کو بیٹا چاہیے کتنی بیچاری مظلوم عورتیں اس لیے ظلم ہوتا ہے ان پر کہ ان کے بیٹی کیوں پیدا ہو رہی اب تو خیر انٹرنیٹ کا زمانہ ہے گوگل کے سرکنجن میں جائیے کسی ڈاکٹر سے پوچھئے بیٹا ہو کے بیٹی ہو اس میں سارا قصور اور حصہ میڈیکلی مرد کا عورت کا نہیں وہ کروموسوم کا چکر میں چلانا نہیں چاہتا ٹائم نہیں لیکن کتنی عورتوں کو طلاق مل جاتی کتنی عورتوں پر ظلم اور تشدد ہوتا قرآن کہتا ہے کہ جو بیٹا 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 تیختے پھر رہے ہو یہ بیکار کام نہیں آئے گا تمہارے بیٹا فقط دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور وہ بھی میں خاص اپنے ایسٹون کلچر کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں ہر جگہ فخر سے بیٹے کو پیش کیا جاتا یہ میرا بیٹا ڈاکٹر یہ میرا بیٹا انجینئر یہ میرا بیٹا آئی ٹی کا ماہر یا پاکستان ہے تو یہ میرا بیٹا بیوروکریسی گریٹ ٹوئنٹی ون یا میرا بیٹا فوج کے اندر ون سٹار جرنل لیکن قرآن کہتا ہے کہ سب دنیا کی حد تک قبر میں یہ بیٹا تمہارے کام آئے گا کام آ سکتا ہے لیکن نہیں آئے گا وہ اپنی بیوی سے فرصت پائے تو پھر تمہاری جانب توجہ دے گا کیا وہ انگریزی کی ایک کعوت ہے کہ ڈاٹر ٹل لائف اور سن ٹل وائف کہ جب تک کہ بیٹے کی شادی نہیں کی اس وقت انگریزی کا کوئی محاورہ ہے تو مجھے تو انگریزی آتی نہیں لیکن یہ جب ٹل وائف ہے نا کہ جب تک کہ اس کی بیوی نہیں آتی اس وقت تک تو پھر بھی آپ کی خدمت کر دیں قرآن میں یہی کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی بھی خانی زینت ہے مددگار تو یہاں بھی نہیں ہے ولباقیات الصالحات لیکن ہاں اللہ نے ایک ایسی نیکی رکھی ہے جو خیرن اندہ ربے کا ثواب آ اس کا ثواب بھی زیادہ ہے خیرن عملہ ایکسپیکٹیشن بھی اسی سے ہے وہی تمہاری ہیلپ کرے گی وہی تمہاری مدد کرے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب حدیث چونکہ ٹائم نہیں ہے ورنہ تو میں اس آیت کو بہت ہی زیادہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سٹائل کے اندر ایکسپلین کرتا ہوں لیکن حدیث یہ ہے کہ راوی نے کہا کہ مولا قرآن کہہ رہا ہے بیٹے جو ہے ان سے ایکسپیکٹیشن نہ کرنا باقیات الصالحات سے کرنا what is the work باقیات الصالحات امام نے کہا بیٹی بیٹی وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والی نیکی ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور اسی سے تمہاری امید اور ایکسپیکٹیشن بھی ہونا چاہیے آپ دیکھیں گے بھی بودے والدین ڈیسیبل والدین جو نرسنگ ہم میں پھیکنے کے قابل ہے بیٹا پھیک بھی دیتا ہے بیٹی پھر بھی اپنے سسرال سے جنگ کر کے اپنے والدین کی آکے خدمت کرتی ہے لیکن آج کا موضوع بیٹا بیٹی نہیں ہے آج کا موضوع صرف یہ ہے کہ قرآن کریم نے آیت کو وہاں روکا جہاں علی کے گھر میں بیٹے پیدا ہو گئے اور سورہ کامپ نے کہا کہ لیکن اصل میں اللہ کا گفت جو ہے وہ بیٹی ہوا کرتی ہے اسی لئے حسن کی ولادت پر یقیناً علی نے خوشی منائی حسین کی ولادت پر یقیناً علی نے خوشی منائی لیکن آپ کو بھی اس کی میں زیادہ خوشی نظر آئے گی رسول خدا کی ہاں جب زینب کبرہ اس دنیا میں آ رہی ہیں تب کوئی دیکھے کہ علی کی خوشی کیا ہے تب کوئی دیکھے کہ زہرہ کی خوشی کیا ہے حسن و حسین تو پھر بھی اسی نور کا ٹکڑا حسن و حسین نے تو آکے اسی نور کو مکمل کیا صحیح مانون علی اور فاطمہ کو جو اولاد ملی ہے اس اولاد کا نام زینب ہے اور زینب ہی وہ ہے کہ باپ اور ماں کو توقع بھی ہے اور کس طرح زینب نے اس توقعوں کو پورا کیا ہے صرف اتنی سی بات جو آپ اکثر مجلسوں میں سنتے لیکن آج ولادوں کی محفیل کی مناسبت سے دوبارہ سن دیئے کہ زینب ایک کبرہ کر ہو ہر ایک کو پتا ہے کہ اسلام کو حسین نے بچائے مگر خود حسین کو کس نے بچائے خود حسین کے میسید کو کس نے بچائے ذرا ایک کومن سینس کی بات ہے میں پندرہ سے بیٹھ منٹ میں ایکسپلین کرتا ہوں آج میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تو آپ کا کنسٹریشن جتنا اب تک چلا رہا ہے بات میں بہت جلدی پہنچا دوں گا کومن سینس کی بات ہے کچھ چیزیں لوجیکل بھی ہوتی ایک کومن سینس کی بات میں دنیا والوں سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں ایک ایسی سٹوری ہے یا ایک ایسا ایونٹ ہے یا ایک ایسا واقعہ کہ جس کے ویٹنیس کوئی ہی نہیں مثلا وہ ایک ڈیزرڈ میں اور جنگل میں پیش آیا جیسے کربلا کا ڈیزرڈ وہ دور دور تک کوئی پوپولیشن یہ کوئی آبادی نہیں جتنے بھی آئی ویٹنیس سے وہ سب کے سب شہید کر دیئے اب جو بھی ہے وہ خالی یزید کی پارٹی حسین کی طرف سے صرف ایک سجاد سامنے جو ہے یزید اور خالی ایسا بھی نہیں پھر اس واقعے کو یزیدیت نے چودہ سو سال تک اپنے حساب سے انٹرپریٹ کیا اور ہر وہ چیز کربلا کے اگینس یوز کی گئی میڈیا کربلا کے اگینس یوز ہوا جمعے کے خدبے کربلا کے اگینس یوز ہوئے مشتہدین اور علماء ہمارے نہیں یزیدیوں والا ان کے فتوے کربلا کے اگینس یوز ہوئے خزانے کے مو کھول دیے گئے پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تاکہ کربلا کے واقعے کو چھپایا جائے ہسٹری کو ٹویس کیا گیا کربلا کے خلاف کتابیں لکھی گئیں پاکستان کے جو لوگ جو ایج گروپ میری مجلس میں آتا لینگویج بیریئر کی وجہ سے یوز تو نہیں آتے ہیں تو بات سمجھ میں بھی آ جاتی تو جو میرے سامنے آ رہا آپ نے ریسنٹ ہی یعنی اپنی جوانی میں زیاد الحق کا زمانہ دیکھا کہ جہاں صاحب صاحب چاہے شاہب علی غدین اور چاہے دوسرے لوگ پورے کربلا کے واقعے کا ڈینائل ہوا اور پورا میڈیا ساتھ پوری گورنمنٹ ساتھ میں اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ یزید کے زمانے سے آج تک چلا رہا پھر بھی کربلا زندہ پھر بھی کربلا بچے بچے کو معلوم ہے پھر بھی وہ سب لوگ مٹ گئے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا ڈاکٹر اسرار احمد جو کربلا کے سب سے بڑے مخالف تھے وہ بھی آخری زندگی میں کہنے لگے کہ نہیں بھئی لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے میں کربلا کی اگینس نہیں تھا تو یہ سب ختم ہو گئے کربلا اب تک زندہ جبکہ لوجک اور کومن سینس کہتا ہے کربلا کا واقعہ چھپ جانا چاہیے میڈیا اگینس کتابیں لکھی جا رہی مظلوموں کو ظالم حکمران سے لڑنے کی طاقت عطا کرتی ہر ایک کربلا سے ڈرتا پھر بھی کربلا ہر ایک کو معلوم ہے جبکہ اس کی آئی ویٹنس بھی نہیں اور جو واقعہ مسلمانوں کے تو بچے بچے کو معلوم ہونا چاہیے وہ غدیر کا واقعہ کیوں اس لئے کہ غدیر کے واقعے کے ریپورٹر ایک لاکھ بیس ہزار اصحاب رسول غدیر کے واقعے کے اندر محسیمم اصحاب رسول تھے بدر کی لڑائی ہر ایک کو معلوم ہے کتنے تھے تین سو تیرہ ویٹنس عوض کی لڑائی ہر ایک کو معلوم ہے کتنے ویٹنس اعتصاب سو رسول نے اعلان رسالت کیا کتنے لوگوں نے سنا چالیس جس کے ویٹنس چالیس ہیں جس کے ویٹنس پانچ ہیں جس کے ویٹنس سو ہیں جس کے ویٹنس چار سو ہیں اس کو سب جانتے ہیں ہر مسلمان جانتا ہے رسول نے اعلانِ رسالت کی ہر مسلمان جانتا ہے رسول نے حجرت کی ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول نے بدر میں حصہ لیا اور ہنڈرین ٹوینٹی تھاؤزن ریپورٹر جس واقعے کو مل جائیں غدیر کا واقعہ ایک لاکھ بیس ہزار اصابِ رسول اور حج کر کے آئے ہیں حج کرنے کے بعد تو بڑے بڑے بدماج تھوڑی دیر کے لیے شریف ہو جاتے ہیں وہ ٹیمپریری صحیح لیکن تھوڑی دیر کا مزگم اپنے گھر پہنچنے تک حج کر کے بھی آئیں اور رسول نے اس طرح سے یہ واقعہ ایک نارمل واقعہ نہیں کہ بھئی آؤ بہیت کرو قافلے کو روکا گیا آگے والوں کو پیچھے بھلایا گیا پیچھے والوں کا ویٹ کیا گیا جلتے ہوئے صورت میں اسی زمین کی اوپر بٹھا دیا اور پھر ہر ایک کا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ ون بائی ون رکھا بھی ایک اعلان نہیں کیا پورے ہنڈیڈین ٹوئنٹی تھاؤزن سے کہا جس کے لیے تین دن سیونٹی ٹو آورز پیغمبر نے اسٹے کیا جنگل یہ واقعہ کون بھول سکتا بھول گئے مسلمان آج اگر ایک نارمل مسلمان وہ یہ کہتا ہے مجھے غدیر نہیں معلوم تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا وہ دشمنی میں یہ نہیں کہہ رہا واقعہ اس کو غدیر نہیں معلوم کسی نے اس کو غدیر نہیں بتائے تو لوجک کامن سینس ایک چیز ہے کہ ہنڈیڈین ٹوئنٹی تھاؤزن اصاب رسول حج کرنے کے بعد جس واقعہ کے ریپورٹر بنے وہ واقعہ بالکل چھپ گئے اور کربلا کا واقعہ جس کا کوئی ریپورٹر نہ تھا سوائی عزیدیوں کے وہ واقعہ مسلمانوں کے بچے بچے کو معلوم تو بھئی کوئی تو اس کے پیچھے لوجک ہوگی نہ یہ کیسے ممکن ہوا میں بہت شورٹ میں بریف کہتا ہوں اس کا ایک ہی جملہ کافی ہے وہ یہ کہ غدیر کو ہنڈریڈین ٹوئنٹی تھاؤزن ریپورٹر بے شک ملے ہوں گے سارے کے سارے فیوریبل فیکٹر تھے غدیر کے واقعے کے مگر غدیر کو کوئی زینب نہ ملی اور کربلا کے لیے سارے نیگیٹی فیکٹر تھے مگر کربلا کو ایک زینب مل گئی جس نے قیامت تک کے لیے کربلا کو بچا لیا بتائیے اور کیا فرق ہے غدیر کے پاس کوئی زینب نہ تھی کربلا کو ایک زینب ملی جو بازاروں میں گئی جو درباروں میں گئی جو قید خانوں میں گئی جو شہر شہر گئی اور وہ بتایا کہ میرا ماجایا کیوں مارا گیا کربلا کا مقصد کیا تھا اب یہ تو ہم نے دوست بن کر بات کہی لیکن دشمن بھی اس چیز کے گواہی دیتا دشمن بھی آپ دشمن 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 مثلا صدام بہت مشہور صدام کا جملہ ہے لیکن کیونکہ بہت شاٹ ہے اس لیے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں ورنہ فورٹی فائیو پینٹ کی سپیچ میں پرانی اور سنی بھی باتیں دوران اچھا نہیں لگتا بہت ہی مشہور جملہ چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچی اور نوجوان یہ سمجھے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں ساری چیزیں ہزار سال پرانی اب تک کرنٹ ہے پھر بات سیریہ سے شروع کی صدام ہمارے زمانے کا جشمن ایک جملہ اور کہہ دوں یہاں پہ یہ صدام جیسے لوگ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے یزید کو یاد کرتے یہی جملہ ہم اور آپ کہتے ہیں آقا حسین کو یاد کرتے کل آقا حسین کا ذکر کل ہوگا لیکن بہرحال یہ ایک جملہ سیند صدام بھی کہتا تھا اور صدام سے مطلب نوٹ اونلی صدام صدام سے لے کے متوکل سے لے کے اس سے پہلے تک جتنے دشمنان اہل بیعت ہیں سب یہ جملہ کہتے ہیں دشمنان اہل بیعت کے ٹاپ والے اور جتنے محبان اہل بیعت ہیں وہاں ٹاپ سے لے کے بچہ تک وہ بھی ایک جملہ کہتا صدام یزید کو یاد کر کے وہ بات کہتا ہے ہم حسین کو یاد کر مگر ہماری ساری بات خالی زبان تک ہے پھر ہم رکے رہتے ہیں آگے نہیں بڑھتے ہیں اور یہ لوگ جملہ کہتے ہیں پھر اس کے حساب سے عمل بھی کرتے ہیں وہ کیا جملہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُوْ مَاكُمْ ہم بھی آقا حسین کو یاد کر کے کہتے ہیں کاش آقا حسین میں آپ کے ساتھ ہوتا بھئی یہ کہتے ہیں اور اپنی جگہ چھپ رہتے ہیں بھئی کیا مطلب اس کا آپ کے ساتھ ہوتا اگر آپ کے ساتھ ہوتا اس کا مطلب یہ کہ مجھے اپنی عورتوں کو ہجاب کرانا ہوتا یہ جو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے ہماری خواتین آتی ہیں کہ کربلا میں زینب ایک کبرا کے ٹینٹ میں جگہ تھی ان کے لیے فَيَا لَيْتَنِي كَاش میں آپ کے ساتھ ہوتا جو ٹائم نہیں ہے تو ایک ہی جملہ کافی مردوں کے حوالے سے ذرا مشکل ہے بات کرنا وہ سامنے بیٹھے گھور رہے ہوتے ہیں تو میں بھی ڈر جاتا ہوں لیکن خلاصہ یہ کہ ہم یہی رک جاتے ہیں لیکن میں کہوں گا میں ڈرتا نہیں ہوں میں کہوں گا آج وقت نہیں ہے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُوْمَاكُمْ ہم نے آقا حسین کو یاد کر کے یہ بار بار کہا زندگی بار کہا اس کے بعد پھر آگے اس کا فالو اپ کیا متوکل نے بھی یہی جملہ کہا تھا یزید کو یاد کر کے اتنا وہ دشمن تھا اے لے بیٹھ گا اے یزید کاش میں تیرے ساتھ ہوتا پھر وہ چپ نہیں بیٹھا اس نے آگے بڑھ کے فالو اپ کیا کہ میں کربلا میں نہیں تھا لیکن آج میں ہوں تو مجھے یزید کو سرویس دینا یزید نہیں حسین کے جسم پہ عملہ کیا ہے اب حسین تو نہیں ہے حسین کا روزہ ہے میں حسین کے روزے پہ اٹیک کروں مجھے جملہ اس نے کہا نا اس کے حساب سے اس نے عمل کیا اور یہی صدام یزید کو اس نے بہت ہی تھورو اسٹیڈک کیا تھا اور اکثر اس کو یاد کر کے جملہ کہتا تھا فیال ایتنی کنتو ماغ اے یزید کاش میں تیرے ساتھ ہوگا خالی یہ کہہ کے نہیں خاموش ہوا پھر اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج میں یزید کو کیا سرویس دے سکتا ہوں جو اصل میں آقا حسین کے شیعہ کو آج سوچنا لیکن یہ کل کی تقریر کا عنوان بنے گا آج اتنی سی بات کیا میں کر سکتا ہوں روزہ پہ اس نے اٹیک کی ازاداری کو اس نے مٹھایا زیارت پہ اس نے یہ وہ اپنے حساب سے وہ سرویس دے رہا ہے یزید کو اور اسی میں ایک چھوٹا سا اس کا جملہ جب شہید باقر سجر جیسے عظیم مرجی اور عالم کو گرفتار کر کے شہید کیا گیا میں بہت ڈرتا ہوں کہ اگر زرہ سی ڈیٹیل میں چلا گیا تو پندرہ منٹ اس میں چلے جائیں گے جبکہ اس وقت نہ ٹائم ہے نہ ضرور تو ساتھ میں ان کی بہن سیدہ آمینہ جو بنت الحدہ کے ٹائٹل سے زیادہ مشہور ہے ان کو بھی گرفتار کی اور باقر سجر کی رہیے میں آپ کا ٹائم ویسٹ کروں اس کے بعد اب اس نے اسی وقت سیدہ آمینہ کے دی بنت الحدہ شہید صدر کی بہن ان کی بھی موت کا حکم جاری کیا گے ان کو بھی مارو تو کسی نے مشورہ دیا یہ ارلی ایٹیز کی بات جب حالات دنیا کے بہرحال پھر بھی ایسے تھے کہ ہیومن رائٹس کے نام پر دشمنوں کو بھی ہمارے فیور میں بولنا پڑتا لوگوں نے کہا اس کے ساتھیوں نے جو اس کے رائٹ ہینڈ رائٹ لیف بیٹھنے والے کہ کوئی یہ غلطی نہ کرو عورت کی شہادت عورت کوئی سنداز سے قتل کرنا یہ بڑا ایشو بن جائے ہمارے اپنے جملہ آئے اس نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو میں وہی غلطی کروں جو یزید کر چکا کہ بھائی کو شہید کیا بہن کو شہید نہ کیا جیل میں ڈال دیا اس جیل میں بیٹھ کے زینب نے جہاد کیا کہ قیامت تک کے لیے نام یزید داخل دشنام ہو گیا یہ سددام کہہ رہا ہے کہ میں وہ غلطی نہیں ریپیٹ کروں بھائی کو شہید کر کے بہن کو زندہ چھوڑنا چاہے وہ جیل ہی میں کیوں نہ ہو چاہے وہ ایسی سخت جیل ہی کیوں نہ ہو جو یزید کی تھی جہاں سے کوئی زندہ نہیں نکلتا پھر بھی زینب کبرہ نے ایک بہت ہی اہم اوبجیکشن ہوتا ہے اسلام پر اس کے حوالے سے ایک بات آ جاتی جب ہم لوگ ہجاب پر زیادہ مجلسے پڑھتے ہیں جب ہم لوگ مکس گیجرنگ کو کنڈم کرنے پر ہماری برگوی مکس گیجرنگ ہوتی ہے ہمارے ہم شادی مکس گیجرنگ ہوتی ہے ہمارے ہم حتی باعیس رجب کی نیاز مکس گیجرنگ ہوتی ہے تو جب اس کے خلاف مجلسے پڑھی جاتی ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ مولانا یہ چودہ سو سال پہلے یا سو سال پہلے نہیں یہ ٹوینٹی فرس سنچری کا شکاگو یہ ٹوینٹی فرس سنچری کا مثلا نیو یارک ہے یا ٹورنٹو ہے یا ٹوکیو ہے یا سیڈنی آپ ہمیں کوئے کا منڈک بنانا چاہتے ہیں آج کی لائف سروائیول آف دی فٹس کی لائف ہے جیسی عورت کی ٹریننگ آپ اپنی مجلسوں میں بتاتے ہیں کہ وہ ہجاب کرے وہ بغیر ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے اگر کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں لیکن ہجاب اور مکس گیجری تو ایسی عورت آج سروائیول نہیں کرے گی وہ بیشاری گھر میں بیٹنے باری تو اتنی سمپل ہو جائے گی جیسے پاکستان میں پہلے سو سال پہلے ہوتی کیا کہتے تھے اللہ میاں کی گائے گائے جب سینگ مارتی ہے تو دیکھا کریں لیکن خیر وہ تو ہمارے گھر کی سٹوری ابھی تو ہم بات کریں جو لڑکی گیترنگ میں نہ آئے کوئی ایڈیوکیشن میں تعلیم حاصل نہ کرے سیلف کانفیڈنس کھو دیتی اس کو بولنا نہیں آئے جب کبھی نامیرم سے بات کرنا پڑے گی تو اس کے لئے نہیں ہوگا اور آج کی زندگی میں قدم قدم پہ اس کو گھر سے نکل میں نے کہا غلط ہے یہ آپ کی ٹریننگ کی غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن اسلام میں ہجاب کا یہ کنسپ بھی نہیں کہ عورت گھر سے نکلے تو دونوں طرف پردے لگائے جائیں اور سواری میں بیٹھنے تک دونوں طرف پردے ہوں سواری میں عورت جو پہلے زمانے میں وہ ڈولی بولی ہوتی تھی اس میں پتھر بھی رکھو تاکہ اٹھانے والوں کو پتھا بھی نہ چلے زینب کبرہ نے اتنا ہی اس حجاب اپنے آپ پر خود سے واجب کر لیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے واجب نہیں کی علی کے بارے میں کہا جاتا ہے زندگی بھر کبھی گندم نہیں کھایا اللہ نے حرام نہیں کیا گندم کو لیکن آدم کے واقعے کی وجہ سے علی نے کہا خود کہا کہ نہیں جو چیز وہاں منع آگئی چاہے ان کے لئے اور میں بھی اس کو چھوڑ رہا ہوں زینب ایک کبرہ کے لئے وہ ہجاب نہیں ہے جو ہماری اور آپ کی عورت کے لئے حکم تو وہی ایک حکم ہے کہ اگر ہجاب ہو تو گھر سے نکل سکتے لیکن زینب جتنا اللہ نے نہیں کہا اس سے زیادہ کا ہجاب کر رہی ساری زندگی اس طرح گھر میں بیٹھ کہ اب تو ما شاء اللہ زیارت کا راستہ کھل گیا ہے اور لوگ زیارت پر جابی رہے ہیں قاہرہ نہیں جا رہا ہے اس لیے کہ ایک لیک آف نولیج ہے اور پھر زیارتیں بارہ کربرا کے برابر تو امپورٹنس نہیں رکھتی لیکن کربرا جیسے راستہ کھلا مومنین جا رہے ہیں کوفے کی مسجد کے پیچھے آپ پولا علی کا گھر بھی دیکھ کے آتے ہیں اور میں یہ بتا دوں کہ یہ گھر اب تو پھر بھی رینیویٹ کیا گیا جب میں نے فرس ٹائم دیکھا تھا اتنا چھوٹا گھر تھا اس گھر کے اندر اس چھوٹے سے گھر علی کی سولہ بیٹیاں رہتی اور علی کی بارہ بیویاں بارہ ایک ساتھ تو نہیں تھی لیکن آج سے دستوں تھی تقریبا تھرٹی کے قریب لیڈیز اس چھوٹے سے گھر میں رہتی اور بلکل برابر کا گھر ایک یہودی بلکل دیوار ملا ہو پرانے زمانے کے گھر دیوار ملے ہو وہ کہتا میں دو سال علی کے پڑوس میں رہا دو سال اور دو سال مجھے ایسا لگا اس پورے گھر میں ایک عورب بھی نہیں نہ کسی کی آواز میرے کانتکائی نہ کبھی کسی کو ہجاب کے ساتھ بھی گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھ اگر کسی ضروری کام سے علی زینب کو لے جاتے ہیں اور جب مدینہ لے جاتے ماں کی قبر کی زیارت کرا کے واپس لاتے تو آدھی رات کو واپس لاتے یہ ہجاب ہماری عورت کے لئے واجب نہیں اب میں انڈیا اور پاکستان بلکہ انڈیا کبھی نہیں پتہ پاکستان کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں یہاں کی لینگویج مجھے معلوم ہے کیا لگ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی اگزیمنیشن ہوتا ہے پیپر کے ہنڈرڈ مارس ہوتے ہیں تھرٹی تھری پاسنگ ہوتے اہل بیت یا تھار کا طریقہ یاد رکھئے کہ ہم سے کہتے خالی تھرٹی تھری پاسنگ مارک نیلو تھرٹی بھی نیلو تو ہم پاس کرا دیں اور خود ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ کے پر عمل کیا کرتے جتنا اللہ نے واجب نہیں کیا اس سے زیادہ پر عمل کرتے اور ہم سے کہتے مختصر عمل زینب کبرہ کا ہجاب واجب نہیں مستحب ضرور زینب کبھی گھر سے باہر نہیں کی زینب نے کسی نام اعرم سے کبھی بات نہیں کی زینب کی آواز کبھی کسی نام اعرم کے کان میں نہیں گئی لیکن جب ضرورت پڑی اور ایک بار بازار میں بھی پہلی سپیچ جس کو دینا پڑے اس سے پوچھ آسان نہیں ہے سپیچ دینا ٹانگیں کاتی زبان لیل کھڑاتی مردوں کی میں بات کر رہا ہوں جو ساری زندگی گپ شپ کے بگ بگ کے عادی ہیں مسجد تک کے اندر مضوخ خانے تک میں امام بارے تک میں ان کی زبان نہیں رکھتی بولنے کے عادی لیکن کراؤڈ کے سامنے بولنا یہ بہت بڑا مسئلہ فرس ٹائم زینب کبرہ فرس ٹائم خطاب کر رہی گھر میں بیٹنے والی عورت ہے اور ایسے مجمع کے سامنے جو دشمنوں کا مجمع جو ہسٹائل مجمع ہے جو زینب علی کسی ٹینشن میں ہے کیا خدبہ دیا کہ نابینا صاحب رسول کہنے لگے کہ علی تو بیس سال پہلے انتقال کر جئے تھے دوبارہ علی کیسے آگئے تمہیں کس نے بتایا علی آگئے تمہیں کس نے بتایا علی آگئے کہا کہ جو تقریر میں سن رہا ہوں یہ مسجد کوپا میں ممبر سلونی پہ سنا کرتا تھا وہی جملے وہی اسٹائل وہی میٹر وہی انداز یہ دربارے یہ بازار کوپا اور وہ دربار شام ہے جہاں ایک سے ایک وی وی آئی پیز بیٹھے ہیں وزیر بھی ہیں سپیر بھی ہیں فوجی بھی ہیں باہر کے امبیسیڈر بھی ہیں اور یزید اپنی شو آف پاور کر رہا اپنی فوج کو لے کے سامنے آیا زینب کو خدبہ دیکھی تو اب گھر میں بیٹھ کر ہجاب کی عالم میں زندگی گدارنے سے عورت اس انداز کی نہیں بنتی ہے جتنا لوگ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں زینب قبرہ کی سیرت ایک دھونیے یہ والا ایکس کی لے کے نہ آئیے کہ اگر ہجاب نہ ہو اور یہ کوئی جوکیشن اور مکس گیجرنگ کا پرابلم اگر ہم اس سرہ فالو کریں تو ہماری بچیاں بہت بی رہ جائیں گی ہماری بچیاں اپنے کونپیٹنس کو دیں گی زینب کی سیرت ٹائم کم باتیں بہت ساری ہیں زینب کی سیرت کے حوالے سے جو سب سے اہم بات مجھے آج کہے کہ ختم کرنا ہے اسی سے کنیکشن منے گا کل کی گفت ہوگا اور وہ یہ ویسے میرا ارادہ تھا کہ یہ پانچ سپیچیز میں مختصر پانچ شادیوں کا ذکر بھی کروں تو تو آج جناب زینب کبرہ کی شادی کے حوالے سے بات کرنا تھی لیکن اب وقت نہیں رہا ہے تو انشاءاللہ زینب کبرہ کی شادی میں ایک امپورٹنٹ میسیج ہے ریمیننگ تین سپیچیز میں کہیں پہ اس کا ذکر آئے گا آج تو آخری بات یہ کہ زینب کبرہ کی یہ ساری زینب کا نام زینب جو رکھا گیا تو ایک وجہ یہ بتائی گا کہ جب زینب کی ولادت ہوئی فس شابان فور ہجرہ تو اللہ کے رسول اپنے طریقے کے حساب سے نماز فجر پڑھا کے بیٹی کی حجرے میں روزانہ آتے ہجرے میں داخل ہوئے فاطمہ کو بڑا خوش پایا بیٹی کیا بات ہے کہا بابا اللہ نے آج مجھے بیٹی جیسی رحمت دی روایت ہے نا کہ بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت قیامت میں نعمت کا سوال ہوگا رحمت کا سوال نہیں ہوگا رحمت تو تمہاری مددگار بنے اللہ نے مجھے رحمت دی پیغمبر نے گود با علی بھی رسول کے ساتھ نماز پڑھ پڑھ رہے رسول نے کہا علی کیا نام ہے کہ نہیں اب سے پہلے بھی میں نے اپنی کسی اولاد کا نام نہیں رکھا نام آپ نے رکھا پیغمبر نے چہرہ دیکھا اور کہا کہ یہاں تو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں اس بچی کا چہرہ ہی اس کے نام کو بنا رہا ہے دیکھو علی کس طرح سے یہ تمہاری شبیح ہے خالی شبیح نہیں ہے یہ تمہارے لیے آگے چل کر زینت بنے گی اس لئے اس کا نام زینب اب ہو گیا زینب کا نام زینب رکھنے کی ایک روایت یہ کہ علی کی زینت بننے والی ہے درہ سوچ جتنی شاندار آپ کے پاس چیز ہوگی اس کو زینت دینے کے لیے اتنی شاندار چیز چاہیے ہوتی ہے تب زینت ملا کرتی ہے اس کائنات میں اگر رسول خدا کے بعد علی سے زیادہ افضل و شان و شوقت والا کوئی نہیں ہے تو جو بیٹی علی کے لیے زینت بن کے آ رہی ہے یہی وجہ کہ جو علی کی سب سے بڑی خصوصیت وہی زینب کی بھی سب سے بڑی خصوصیت اور جیسا میں نے کہا کہ اس جملے کو کل کی نیکس مارننگ یعنی ٹومورو کی سپیش سے کنیک ہونا اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے ختم ہوتے ہوتے فورٹی سکس ہو جائیں گے مگر ایک منٹ زیادہ یہ جملہ پورا ہو جائے علی کی سب سے بڑی خصوصیت علی کا علم علی جو ہے وہ علی کی سب سے بڑی خصوصیت قرآن نے بھی ڈیکلیئر کی اور پیغمبر اب اس کی حدیثیں بھی میں پڑھ سکتا ہوں لیکن اس مجمع کے ساب نے ضرورت نہیں زینب کی سب سے بڑی خصوصیت زینب کا علم آخر میں بات جہاں جاؤں گو سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بعض علماء نے کتابوں میں یہ مشہور روایت نقل کی کہ جب علی کوفے کے اندر خلیفہ وقت کے طور پہ تھے تو زینب ایک خبرہ اپنے گھر جے لوگ آکے جمع ہوگئے سنا چلے گئے نہیں باقاعدہ ایک مدرسہ یا اسکول ہفتے میں سات میں سے چھے دن دن کے وقت زینب ایک خبرہ مختلف ایک دن قرآن ایک دن حدیث ایک دن تاریخ ایک دن فیق ایک دن عقائق اور قرآن بھی ایک ترتیب کے ساتھ تو بعض علماء نے یہ واقعہ لکھا دوپہر کے وقت علی مسجد کوفہ میں بیٹھ کے خلافت کے معاملات طے کرتے ایک دن کسی ضروری کام سے دن کے وقت آنا پڑ گھر بھرا ہوا چار ہزار سے زیادہ عورتیں اس درس میں شریک ہوتی زینب قبرہ درس اسٹارٹ کرنے والی ہیں بیٹی مجھے اپنے حجرے تک جانا ایک کام ہے گئے باہر آنے لگے زینب نے روم کی کہا بابا میری خوش قسمتی کہ آج اس وقت آپ یہاں تشریف لے باب مدینہ تل علم میرا دل چاہتا ہے کہ آج کی ایک کلاس دو منٹ کے لیے صحیح تین منٹ کے لیے صحیح آج آپ یہ کلاس کنڈک کریں میرے مولا مسکرائے کہا بیٹی یہ خلافت کی ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے اس کی وہ مجھے روک رہی ہے مجھے مسجد میں جانا ضروری بیٹی نے کہا بابا چلے صرف ایک آیت کی تفسیر کر آج تفسیر قرآن کا دن یہ سارے یہ واقعے کے اندر بہت سارے میسیج بہت آرگنائز طریقے سے زینب کے گھر میں کلاسز ہوتی اور ایک ترتیب سے قرآن پڑھایا جا رہا ہے تو علی نے مسکر کہا کہ بیٹی کہا تک تفسیر قرآن پہنچی کہا بابا لاس ویک ویک میں ایک دن قرآن کی تفسیر تمہاری یہ سٹوڈنٹ ان کے سامنے کر رہا سورہ مریم کی پہلی آیت ہر ایک کو یاد بھی ہے اور بہترین دعا بھی جب بہت بڑا مسئلہ آپ کو پیش آ جائے سات مرتبہ یہ پہلی آیت کی تلاوت کر کے گھر سے نکلیں ایسے ایسے مسئلہ ہلو کاف ہا یا این سات پہلی آئے تو وہ جو ایک تفسیر آپ مجلسوں میں سنتے ہیں ایک روایت ہے کہ یہ علی زینب کی خواہش بر چار ہزار خواتین کے سامنے تفسیر بیان کی یہ کہا کہ بیٹی یہ پہلی آئے اور اس کے اندر ہمارے گھر کا تذکرہ کاف مانے کربلا ہا کے معنے حلاکت یا کے معنے یزید این کے معنے عطش پیاس سواد کا مقصد میرے حسین کا ثابت تو یہ پورے کربلا کے واقعے کوئی سورہ مریم میں اللہ نے جمع کیا یہ کہہ کہ میرے مولا باہر تشریف لے گی یہ خود یہ بتا رہا کہ زینب کربلا کا خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کے اعتبار سے یہ زندگی بھر کا ایک مشن رہا تب میرے مظلوم آقا سجاد نے جملہ کہہ دیا آپ کا علم تو ایسا ہے جیسا نبوت اور امامت کا علم ہوتا ہے جس کو کسی ٹیچر اور استاد کی ضرورت نہیں یہ صرف نبوت اور امامت کے علم کی خاصیت ہے کہ بغیر استاد کے دائریکٹ اللہ کی جانب سے وہ دیوائن نالج ملا کرتی سجاد امام معصوم یہ ارشاد فرما رہا اور ایک جملہ جس پہ مجھے دس منٹ لینا تھے آپ دس منٹ تو نہ رہے دس سکیں جس طرح ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب تک فاطمہ کو آپ شامل نہ کریں گے رسالت مکمل نہیں ہوگی کیونکہ رسول رول موڈل تو خواتین کی ذمہ داریاں شہزادی بتاتی شہزادی فاطمہ رسالت رسول کو مکمل کرنے والی اسی طرح جب تک زینب کو نہیں ملائیں گے امامت مکمل نہیں ہوگی زینب کبرہ کی ولادت کی خوشی ہے تو ہم اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے زینب کی ولادت کی خوشی کے حوالے سے اہل بیت خوشی آئے اور ان کی خوشی میں خدا خوش ہے سب کچھ خدا سے مانگ لیں گے تجھے واسطہ زینب کے نانا رسول خدا کی خوشی کا تجھے واسطہ زینب کے بابا جن کے لیے زینت بن کے یہ بیٹی آ رہی ہے علی مرتضہ کی خوشی کا تجھے واسطہ زینب کی ماں فاطمہ زہرہ کی خوشی کا تجھے واسطہ زینب کے بھائی حسن اور زینب کے بھائی حسین کی خوشی کا زینب کبرہ ہے کہیں اولاد نہ ہونے کا مسئلہ ہو اور کہیں اولاد ہو گئی مگر نافرمان ہے وہ مسئلہ ہو کہیں بیماری کا مسئلہ ہو خدا وندہ اس ولادت کی خوشی کی مناسبت سے صاحبان ایمان کی تمام پریشانیاں دور فرما اور خاص طور پر زینب اور زینب کے خاندان کی محبت کی وجہ سے جو صاحبان ایمان ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے چاہے وہ بہرین ہو چاہے وہ سعودی عرب ہو جہاں کی حالات تو آبی نہیں رہے چاہے وہ سیریا ہو شام چاہے وہ افغانستان ہو چاہے پاکستان کراچی سے کوئٹہ کوئٹہ سے ڈیرہ اسماعیل خان وہاں سے پارا چنار وہاں سے بلتستان وہاں سے گھلگی خدا وندہ ان تمام صاحبان ایمان پر ظلم کرنے والے کو یزید کی طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرماؤ خدا وندہ یہ خوشی خالی ہم تک نہ رہے اس خوشی کو ہمارے مرہومین تک پہنچانے کے لیے ہمارے تمام مرہومین خاص طور پہ جو آج کی مجلس کا تبرک جن کی جانب سے ان کے مرہوم والد ہیں اور خاندان کے جگر تمام مرہومین اور حاضرین محفل خواتین اور حضرات کے خاندان کے تمام مرہومین ہو آلہ اللہین میں پنجتن پاک چہاردہ معصومین زینب کبرہ اور خدا بندہ ہماری ہر خوشی پھیکی رہتی پھیکی رہتی ہے کیونکہ ہمارا آقا ہمارا وارث ہمارا ولی ہمارا سرپرس بردہ غیبت میں ولادت زینب کی خوشی کو مکمل کرنے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ربنا تقبل منا انتا انتا صمی العلیم